انشاءاللہ نکلے گا چوبیس نومبر کو اور چوبیس نومبر میرے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ چوبیس نومبر دو آزار گیارہ کو میں بازابطہ طور پر طریق انصاف میں علی محمد شامل ہوا تھا پورا خاندان میرا شامل ہوا تھا حالانکہ انیس سو ستانوے کے الیکشن میں میرے خاندان نے چراخ کے نشان کو ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کا بلے سے پہلے چراخ نشان تھا لیکن میں بطور سیاسی کارکن چوبیس نومبر کو شامل ہوا اس تحریک میں دو آزار گیارہ اور آج چوبیس نومبر کو ایک بہت بڑی کال ہے تو میرے لیے یہ دو گناہ زیادہ اہمیت ہے اس دن کی پورا پاکستان تیار ہے خیبر پختون خواہ میں تیاریاں روچ پہ ہیں لیکن خیبر پختون خواہ سے بھی زیادہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ پنجاب اس بار انشاءاللہ نکل رہا ہے پہلے بھی نکلا تھا لیکن فستائیت کی وجہ سے تھوڑی سی کمزوری شاید تھی وہ اس بار نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سنٹرل پنجاب سے نورت پنجاب سے ساؤت پنجاب سے پوٹوہار ریجن سے ساتھ میں میہوالی سے یہاں آپ کے ہر پور ہزارے سے کے پی کے سے اس طرف مری اور گلیات سے کشمیر سے گلگت بلتستان سے سندھ سے بلوچستان سے خیبر پختون خواہ سے ٹرائبل ایریا سے پورے پاکستان سے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا اور سیس پاکستانیز کو بھی میں کہوں گا کہ جو جو پہنچ سکتا ہے اپنے لیڈر کی قابل پر چوبیس نومبر کو پہنچیں ایک پورمن سیاسی ایک تحریک کے لیے پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے بے گناہ سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے اور تیسرا نکتہ ہے ہمارا جائز منڈیٹ اس کی واپسی کے لیے منڈیٹ کیوں اہم ہے جمہوریت میں منڈیٹ کیوں اہم ہے جس طرح ایک بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے اسی طرح جمہوریت میں اوریجنل منڈیٹ کی ضرورت ہے میں نے اڈیالا کے بار پچھلی پریس ٹاک میں اور آج بھی وہی بات کروں گا ان تمام لوگوں کو جو اس فارم فورٹی سیون کے لانے والے ہیں کہ بدن سے جب روح نکل جائے تو وہ لاش بن جاتی ہے اور جمہوریت سے جب منڈیٹ نکل جائے تو وہ سیاسی لاش بن جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی یہ فارم سینت آلیس کی حکومت ایک سیاسی لاش ہے جو آپ کندے پہ لے کے پھر رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے چالیس لوگ بھی نہیں ہیں جو اس کو کندہ دے سکے جو اس کا جنادہ پڑ سکے اس سیاسی لاش کا کیوں کیونکہ قوم ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے یہ کتنے شرم کی اور کتنے افسوس کی بات ہے میں اگر میاں نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا اور میں تین بار کا وزیراعظم ہوتا مجھے کوئی پوری دنیا بھی بدلے میں دیتا میں فارم فارٹی سیون پہ امینے نہ بنتا میں ان کو کہتا کہ نہیں میں ووٹ کو عزت دو کہ بیانیوں کے لے کے چلنے والا آدمی ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں ڈرکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ستر ہزار سے ہار کے تو میں یہاں پہ امینے بن جاؤں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب مریم صاحبہ خواج آصف صاحب اور ان کے جتنے بھی صاحب ہیں سب کے سب اللہ ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کے سترہ سیٹیں نون لیگ کی تھی اور ایک سو اٹھتر ہماری تھی تو آپ مجھے بتائیں ایسی جمہوریت اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام نہ کھڑی ہو اس کو میں سیاسی لاش نہ کہوں تو میں کیا کہوں آپ عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی اکیلہ اب نہیں ہے وہ اکیلہ تب بھی نہیں تھا جب دو ہزار دو میں اکیلہ امینے بنا تھا اس وقت میاں والی پیچھے کھڑا تھا آج پورا پاکستان پیچھے کھڑا ہے ایک نسل جوان ہو گئی وہ بچے جن کو عمران خان کہتے تھے لوگ تانہ دیتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ تو ایک تانگا لوگ بھی نہیں ہیں عمران خان کہتا تھا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کا شناختی کارڈ نہیں ہے ان بچوں کے بچوں کے اب شناختی کارڈ بن گئے ہیں ایک نسل جوان ہو گئی ہے پاکستان سے محبت میں عمران خان کے ساتھ امید باندھ کے کہ یہ کپتان آگے بڑھ کے پاکستان کو بہتر کرے گا آپ کس کس کو شکست دیں گے کس کس کو جیل میں ڈالیں گے کس کس کو ڈرائیں گے کروڑوں نوجوان ہیں کس کس پہ وی پین لگوائیں گے کس کس پہ فتوے لگوائیں گے کس کس کو آپ ملک بدر کریں گے کس کس کو آپ غائب کریں گے کس کس کو اغوا کریں گے کس کس کو جیل میں ڈالیں گے یہ تو پورا پاکستان کھڑا ہو گیا اس کا ایک ہی حل ہے اس شخص کو آنے دو عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے اس کو اقتدار میں آنے دو اگر پرفارم کرے گا عمران خان تو عوام کندے پہ رکھے گی نہیں ہوگا تو جو پرفارم نہیں کرے گا وہ عوام اس کو پھر ووٹ نہیں دیتی آپ بیچ میں سے نکل جاؤ آپ بیچ میں سے نکل جاؤ اور عمران خان کو ان سیاسی یہ جو ٹھیک ادار ہیں یہ جو سٹیٹس کو ہے ان سے نبٹنے دو آپ کا بیچ میں کیا کام ہے سیاستدانوں کو آپس میں مسائل کا حل نکالنے دو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ قوم اور ادارے باہمی شیر و شکر ہوں ایک دوسرے سے ان کی محبت ہو لیکن یہ محبت میں کمی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم اپنا دل عمران خان کو دے بیٹھی ہے اور عمران خان کو آپ جیل کے اندر ساڑھے چار سو دنوں سے بے گناہ آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے کیا گناہ کیا ہے اس شخص نے انسان ہے کوئی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں عمران خان سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے وہ ہمارا لیڈر ہے پاکستان سے محبت کرتے ہیں اس لیے کپتان کے ساتھ کریں ہیں اگر وہ کچھ غلط کرے گا تو آپ نہیں ہم خود اس سے سوال کریں گے کیونکہ ہم ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے عبرو کے شعرے پر اٹھیں یا بیٹھیں ہم پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں اور پاکستان تا قیامت رہے گا اور یہ محبت بھی رہے گی انشاءاللہ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں چوبیس سے پہلے چوبیس سے پہلے ہوش کے نا کھن لیں عمران خان کبھی اپنی بات نہیں کرتا علی محمد کر رہا ہے عمران خان تمام اسیران بالخصوص عمران خان کو باہر نکالیں عمران خان کو باہر آنے دیں عوام کے بیچ میں اس کو بندگی گالات جانے دیں یہ عمران خان کی ڈیمانڈ اپنے لیے نہیں ہے یہ قوم کی پکار ہے جو میں پہنچا رہا ہوں ہر پاکستانی دس میں سے نو بیس میں سے انیس سو میں سے ننان میں پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر آنے دو عمران خان باہر آئے گا دیکھیں عمران خان کو ہٹ ہٹائی کم ہوئی کہ امن و امان قائم ہو گئی کہ اتھار کہ نوجوان پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں ہم پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں چینلز بند ہو رہے ہیں وی پین پہ فدوے لگ رہے ہیں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جو بات کرتا اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے ان حالات میں میں دوبارہ یہ کہتا ہوں ان مسائل کا حال آپ نکالیں گفتگو سے عمران خان صاحب سے میں نے ملاقات میں جب پوچھا تھا پشلے جمعہ کو میں کہا خان صاحب اگر کوئی مذاکرات کی دعوت کئی سے آتی ہے پارٹی لیڈرشپ کو تو خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے ڈریکٹ بات کیجئے انکار نہیں کیا لیکن اپنی بات بھی نہیں کی نہ اپنی رہائی کی بات اس نے کی نہ وہ کرے گا یہ اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں گیا جو ہو گیا سو ہو گیا اب آگے چلنے کی بات کرو عمران خان صاحب کو باہر لانے دیں ان کو آنے دیں میں نے جان کہ عمران خان صاحب سے ایک بات پوچھی اور خان صاحب نے کہا کو یہ خوف ہے کہ عمران خان دو تہائی سے اگر آ گیا تو وہ سیاسی انتقام لے گا وہ سیاسی انتقام لینے نہیں آ رہا وہ پاکستان کو آگے لے جانے کیلئے آ رہا ہے اس قوم کے نصیب میں کیا صرف پریشانیاں ہیں اس قوم کے نصیب میں کیا صرف غم ہے اس قوم کے نصیب میں کیا صرف لوڈ شیڈنگ ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے آپ تو بڑے بہتر زندگی گزار رہے ہیں آپ سب جتنے لیڈ کلاس ہے چاہے سیاسی لیڈرشپ ہے چاہے ملیٹری لیڈرشپ ہے چاہے براکرسی ہے چاہے جوڑشری ہے یا چاہے بڑے بڑے سردار یا نواب یا بڑے انڈسٹریسٹ ہیں اس ملک میں تباہ حال ہیں تو وہ لوگ جو اس ملک ریڈ کی ہٹی ہیں جو میڈل کلاس ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو انجینئر ہیں جو ہارٹ کا آپریشن کر رہے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں جو ایپ سکسٹین اڑاتے ہیں عام لوگوں کے بچے جو ہیں وہ جا کے مہازوں پہ لڑتے ہیں عام لوگ تکلیف میں ہیں ان کی کون سوچے گا ان کیلئے کچھ سوچو آپ اس کی لڑائی میں پاکستان کا کبارہ کر کے رکھ دیا ہے ہم سب نے آپ دیکھیں پڑوس میں بنگال بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا آپ سری لنکا کو دیکھیں آپ ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کو دیکھیں ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوئے ایمیریٹس کو دیکھیں آج پی آئیے بند ہو رہا ہے اور کہتے پیسیفک اور ایمیریٹس اور سنگاپور ائر لائنز آسمانوں کو چھو رہے ہیں کیا ہمارے لئے افسوس کا مقام نہیں ہے کہ پی آئیے بند ہو رہا ہے بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں ریلوے بند ہو رہا ہے سٹیل مل بند ہو رہا ہے یہ وہ سٹیل مل تھا جس کے بارے میں سکٹیز اور سیونٹیز میں امید تھی کہ پاکستان اوپر جائے گا دنیا کو یہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرے گا آج ہم دنیا میں بھی ایک مانگ رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وامرہم شورہ بینہم کہ جب مسئلہ پڑتا ہے مومنین کو مسلمانوں کو داپس میں شورہ کرتے ہیں لیکن یہ شورہ تب تک نامکمل ہے جب تک عمران خان صاحب اڈیالہ میں پابند سلاسل ہے اس لئے ہم کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو آخری بات کرنا چاہتا ہوں آپ اکثر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری شورنٹی نہیں ہے وزیراعظم کی عزت نہیں ہے ڈیماکریسی میں طاقت نہیں ہے تو آپ خود کیوں وہ ظلم کرتے ہیں جس کا الزام آپ ہمیں لگاتے تھے آج کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کسی ادارے سے کسی سپریم کورٹ سے کسی سے اس ملک کے فیصلے نہیں کروانے ہم نے عوام سے یہ فیصلے کروانے ہیں الیکشن کے ذریعے کہ اس ملک میں اقدادار کے سنگاسن بیلا کے حکم سے کون بیٹھے گا جب اس نکٹے پہ ہم سب آ جائیں گے پاکستان ترقی کرے گا چوبیس نومبر سے پہلے میری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو خوشخبری دے ایک امید کی نوید دے ورنہ پھر وہی شیر ہم پھر آپس میں ایک دوسرے کو سناتے رہیں گے کہ جاگلوانیاں رج کے لٹے ہیں سوئے تسیوی ہو تو سوئے اسیوی ہاں اللہ یا کاندی بیدہ سیے روے تو سیوی ہو تو روے اسیوی ہیاں پاکستان